مدب دیش کی بھنڈ جلے میں ہو رہے عوید اتخنن کو لے کر کانگریس میں کھام آسان مچا ہوا ہے جہاں آروپ پرتیاروپ کا چبرچہ ستور چل رہا ہے منتری گووین سنگھ نے بھی اس معاملے کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے کئی باتیں کہی ہیں ادھر کانگریس کے ایک ودھائک دوارہ اپنی ہی پارٹی پر جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ بھی معنی رکھتے ہیں اپنے اس ونڈ جلے میں اپنی ہی پارٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے جبرجس طریقے سے بھاری ماترہ میں عوید اتخنن کیا جا رہا ہے عوید پریوہن کیا جا رہا ہے بینا رویلٹی کے ریت نکالا جا رہا ہے مائننگ ویواغ کے ادھکاری ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں جلہ پرساسن کی پوری چھوٹ ان تسکروں کو جو کی ریت کا تسکری کر رہے ہیں انہیں مل رہی ہیں اس بات کو لے کر ہم لوگوں نے ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی ساسن میں آندولند کیے اور جنتہ کی منصہ انسار سنگرز کیا ہے لیکن آج ہماری سرکار کے سمعے پر بھی اس پرکار کے اگر کام ہو رہے ہیں یہ نندنی ہیں اور اسہنی ہیں اس بات سے ہم لوگ بیروت کرتے ہیں ایوہم ہمارے مکہ منتری سری کملنات جی اور ہمارے اکھیل بارتی کانگریس کمیٹی کے مہا سچپ سری جوترز سندھیا جی کی منصہ کے انسار اگر اس طرح کا عوید اتخانہ نہیں روکا گیا تو مجبورا ہمیں اپنی سرکار کے رہتے ہوئے بھی پرساسن کے کلاب سڑکوں پر اترنا پڑے گا کیونکہ ہر تھانے کے سامنے سے ٹرک نکل رہے ہیں ہر راستے پر ہجاروں ٹن ٹرک جو ریت پڑا ہوا ہے اس کا پریوان ہو رہا ہے آخر کیسے اس بات کو لے کر جلا پرساسن سکری ہو کر اس پر روک ترند روک لگائے ورنہ آندولانتمک قدم ہمیں مجبورا اٹھانا پڑے گا سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس